اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عمد اللہ الاسلام سچا دین تو خدا کے نزدیک بس یہی اسلام ہے حدیانِ عالم میں سے اندہ مکمل ترین دین صرف اور صرف اسلام ہے سنی اور شیعہ اسلام کے دو مضبوط واضو ہیں شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں ان کا قرآن ایک آخری نبی ایک اللہ ایک انبیاء و مرسلین آسمانی کتب اور فرشتے ان پر پخت آقائد قیامت اور حشر پر محکم یقین حلاوازی اکثر دینی امور میں یک جہتی ایک جیسے رسوم ملتے جلتے اعتقادات درود و سلام اور فاتحہ پر کاربند البتہ جزوی مسائل میں اختلافات ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے صدیوں سے شیعہ سنی شیرو شکر ہے شیعہ پاکستان کے بانی ہیں پاکستان شیعہ اور سنی اتحاد سے مارز وجود میں آیا تھا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علی راجہ غزنفر علی خان راجہ آف محمود آباد اور سیٹ محمد علی حبیب وغیرہم شیعہ تھے چودری محمد علی خاجہ نازم الدین نیا ممتاز دولتانہ نواب ممدوٹ خان عبدالقیون خان اور سردار عبدالرب نشتر وغیرہم اہل سنت تھے ہم شیعوں کو اپنے وطن پاکستان کے ذرے ذرے سے والہانہ محبت ہے پاکستان شیعہ اور سنی دونوں کا ملک ہے اس کو مستحقم رکھنا ہر پاکستانی کی آئینی قانونی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام زین العبدین علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک میں سہری کی دعاوں میں آتن العمن وطن وطن میں امن کی دعا کی بڑی تقید فرمائی ہے شیعہ قوم امن پسند قانون پسند اور محبِ وطن ہے پاکستان کے آئین اور تمام مکاتیب فکر کے علماء کے بائیس نقات کی شک نمبر نو کے مطابق ہر فرقہ کو اپنے مسئلہ کے مطابق ازادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حق ہے ملک دشمن امن دشمن ڈاکٹر مفتی اشرف آصف جلالی پاکستان میں آئے دن مذہی منافرت اشتیال انگیزی فرقہ ورانا دہشت گردی اور وطن میں بد امنی پیدا کرنے کے لیے مذہبِ شیعہ خیر البریہ کو چیلنج کر رہا ہے میں ازراباس حیدری بطیبِ خاتر اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں مفتی حکومت فکر سے منظوری لے یا عدالت میں طلب کر لے میں ہر لحاظ سے ہر جگہ امبیاء علیہ السلام کی مراث بالخصوص حق وراست ملیقت علیہ السلام معصومہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام علیہ خدق وغیرہ قرآنِ مجید حدیثِ صحیح اور قطبِ مسلمہ فریقین سے ثابت کرنے کے لیے ہوا وقت حاضر ہوں اسی طرح مطولیِ کعبہ ساکیِ حجان سیدِ بطہا شریفِ مقا یادگارِ عبدالمطنب علیہ السلام پہلے ناد خانِ مصطفیٰ اصلیہ آشقِ رسولِ خدا حقیقی پرمانہِ شبہِ رسالت نگاہبانِ مصطفیٰ نگاہ خانِ مصطفیٰ کے ایمان پر بھی بات کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہوں اور یاد رہے یہ شرف بھی ہمیں ہی حاصل ہے کہ ہم صرف اولادِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دفاع نہیں کرتے بلکہ اباؤعیدادِ پیغمبر کا بھی دفاع کرتے ہیں اور یہ حضور علیہ السلام کے اباؤعیداد ہی آلِ عبراہیم ہیں جو درودِ پاک میں بھی شامل ہیں بھارمی صدی کے مکہ مکرمہ کے تمام مفتیوں کے استاد مفتی آزم سید احمد زینی داہلان نے مکمل پوری کتاب ہی حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کے ایمان اور ان کے جنتی ہونے پر لکھی ہے جس کا نام ہے اَسْنَ الْمْطَالِبُ فِي نَجَاتِ آن حضرتِ صلی اللہ علیہ السلام کی طرف ہر آنے والے ہر وار کو اپنے بوڑے جسم پر روکتے تھے حضرتِ ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی وہ خدمت اور نسرت اور حفاظت فرمائی چودہ سو سال سے کسی بڑے سے بڑے مومن مرد کو جیسا عادت نصیب نہیں ہوئی ہے او مفتی ہوشکے نہ گھن لے اگر اصلے عاشقِ رسول دوستی ہے تو پھر بتا جنتی کون ہے مفتی جی ہر ایک پر لگا دیتا ہے تو کفر کا فتوہ اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے بخاری شریف کی وہ روایت جس کو بنیاد بنا کر کسی غیر بڑتی اشارے پر ملک میں کھانا جنگی کے لیے مفتی اشرف میڈیا پڑ اچھا رہا ہے اور وہ روایت تو سند اور مطن کے لحاظ سے نقابل اعتبار ہے اس بات کا تو مفتی ہے ڈیارویں صدی میں لکھی گئی اصول فکر کی کتاب نور الانوار صفحہ ساتھ میں اصول شرع چار درجہ ہے نمبر ایک قرآن مجید نمبر دو سنت رسول نمبر ترین اجماع اجماع میں اہل بیعت اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجماع کو بھی شرعی ماخص تسلیم کیا گیا ہے یا معارج نبوت جلد تین صفحہ ایک سٹھ میں یہ نہیں دکھا ہوا از اہل بیعت کہ ایشان اتفاق داران برعان کے ابو تعالی با ایمان رفتہ تمام اہل بیعت کا اس بات پر اتفاق اجماع ہے کہ ابو طالب کا وصال شریف ایمان پر ہوا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا منکر صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کا منکر نہیں ہے بلکہ اجماع اہل بیعت کا منکر ہونے کی وجہ سے وہ سنیت سے خارا جائے تفسیر روح المانی میں مرجع اہل اراق مفتی آزم علام معلوس بغداد رقم طراز ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ سے نبی کریم علیہ السلام کو عذیت ہوتی ہے رہی بات مفتی صاحب کہتے ہیں ایمان بالکرآن ایمان بالکرآن تو فدقہ اور ایمان ابو طالب کے بعد ایمان بالکرآن سمیتے جتنے مسائل ہیں ان پر بھی بات کرنے کے لیے میں حیدری تیار ہوں پاکستان پاکستان زندہ بات وحافظ وطن آرمی پائندہ بات